اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیاسی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہفتے میں اترا کھنڈ کا شہر حلدوانی بہت زیادہ چرچہ میں رہا اور اس کی وجہ یہ رہی کہ نینی تال ہائی کوٹ نے ایک آدیش جاری کیا تھا اور وہ آدیش یہ تھا کہ ریلوے کے قریب جو بنبول پورا علاقہ ہے وہاں پر جو سالے چار یا پانچ ہزار مکان ہیں ان کو ہٹانے کی بات کہی گئی تھی اور ایک آدیش بھی جاری کر دیا تھا کہ ان تمام مکانوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اب دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد سے حلدوانی کے مسلم اور غیر مسلم دونوں طبقوں کے اندر کتنی زیادہ بیچینی بے قراری پائے گئی لوگوں نے کس طریقے سے سڑکوں پر نکل کر اپنے رب کو یاد کیا اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے اللہ تو ہمارا گھر اجاڑنے سے بچا لے اے اللہ تو ہمارے گھروں کی بربادی سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دوستو ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوئیں ماشاءاللہ اور ان لوگوں کو راحت بہت بڑی راحت مل چکی ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے پوری خبر آپ کے سامنے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جمرات کو نینی تال ہائی کورٹ کے اترا کھنڈ میں حلدوانی کے بنبول پورا علاقے میں ریلوے کی زمین سے جو مکان ہٹانے کا آدیس جاری کیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے روک لگاتے ہوئے کہا کہ پچاس ہزار لوگوں کو راتوں رات نہیں ہٹایا جا سکتا یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار لوگوں کو راتوں رات نہیں ہٹایا جا سکتا سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اترا گھنڈ کی حکومت اور ریلوے کو نوٹس جاری کیا ہے اور اس کی سماعت ساتھ فروری کو مقرر کر دی ہے اس کی اگلی سنوائی جو ہوگی وہ ساتھ فروری کو ہوگی عدالت نے اترا گھنڈ کی حکومت سے پوچھا کہ ان لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا کیا ارادہ ہے اترا گھنڈ کی سرکار سے پوچھا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے تو ہٹاؤ گے لیکن یہاں سے ہٹانے کے بعد ہی کہاں جائیں گے ان کو کہاں بسایا جائے گا ان کے لیے کہیں مکان کی تیاری ہے یا نہیں ہے یعنی یہ لوگ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ان کو یہاں سے ہٹا دو گے بلکہ ان لوگوں کو بسانے کی کیا تیاری ہے یہاں سے ہٹا کر کہاں رکھیں گے ان لوگوں کو اس کے ساتھ ہی عدالت بڑی عدالت جو ہے اس نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور لوگوں کو سات دنوں کے اندر زمین خالی کرنے پر مجبور کرنا انسانیت نہیں ہے یعنی یہ کہہ دینا کہ سات دن کے اندر اندر پوری بستی خالی کر دو تو یہ انسانیت کے خلاف ہے عدالت کے اس فیصلے سے حل دوانی کے بنبول پورا میں رہنے والے لوگوں کو بڑی راحت ملنے کی امید ہے اس کے ساتھ ہی معاملے کی اگلی سمار سات فروری کو مقرر کر دی گئی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی دعائیں ماشاء اللہ قبول بھی ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف سے بنبول پورا میں رہنے والے تمام لوگوں کو وہاں پر چائیں مسلم طبقہ زیادہ ہے اگرچہ غیر مسلم کم لوگ وہاں رہتے ہیں لیکن ان تمام لوگوں کو ایک بہت بڑی راحت مل چکی ہے ماشاء اللہ اور اگلی سنوائی اس کی ساتھ فروری کو ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب لوگوں کے مکانوں کی حفاظت فرمائے اور ان لوگوں کو سبر و سکون عطا فرمائے اور ان لوگوں کو چین اور سکون اور راحت بھری زندگی نصیب فرمائے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ